اسلام علیکم جیئر ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ سکولز اور ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کب اوپن ہوں گے پورے پاکستان میں کیا ایس او پیز ہوں گے اوپننگ کے بعد سکولز میں سٹوڈنٹ اور ٹیچرز کے لیے کہ وہ کیا کیا حفاظتی تدبیر اپنائیں گے تو آج کی ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کائنٹلی اگر آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس ٹائم کے ساتھ ساتھ ملتی رہیں تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک نوٹیفکیشن نظر آ رہا ہوگا آپ کو انیس چون دو ہزار بیس کا گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف فیڈرال ایڈوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ تو یہ جو ہے یہ نوٹیفکیشن جاری ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرال منسٹری کی طرف سے تو اس کا سبجیکٹ ہے پلین اینڈ ایس او پیز فار پوٹنشل آف ایڈوکیشنل انسٹیوشنز تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کیا ایس او پیز ہونے چاہیے کیا پلین ہونا چاہیے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کو دوبارہ اوپن کرنے کے لیے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ جولائی دو ہزار بیس تک تو کرونا کی وجہ سے ویسے پہلے سے چھوٹیاں جو ہے اناؤنس ہو چکی ہیں اور کلوز رہیں گے پندرہ جولائی تک پندرہ جولائی سے پہلے تو بلکل کوئی چانس بھی سکول کھولنے کا نہیں ہے اور نہ آئی کوئی ایسا پروگام ہے دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس میں بات کی ہے کہ منسٹر ایڈوکیشن جو ہے وہ ایک کانفرنس کر رہے ہیں کانفرنس کا شیڈول جو ہے وہ فینل ہو چکے ہیں وہ کانفرنس جو ہے دو جولائی دو ہزار بیس کو ہوگی دو جولائی دو ہزار بیس کو ایک بہت بڑی کانفرنس ہوگی جس میں جو ہے تمام صوبوں کے لوگ جو ہے وہ شامل ہوں گے اور اس کانفرنس میں جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ سکول آگے کتنا عرصے تک اور پاندھ رکھے جائیں یا سکول کو اوپن کیا جائے اگر سکول کو اوپن کیا جائے گا تو کیا کیا ایس او پیز ہوں گے اور سکول کو اوپن کب سے کیا جائے گا کیا کچھ مرحائل ہوں گے مرلاوار ان کو اوپن کیا جائے گا پہلے ہائی سکول یونویسٹیز اور پھر جو ہے انڈ پہ جا کے پرامیر سکول تو یہ ساری باتیں جو ہے اس دو جولائی دو ہزار بیس کی جو پریس کانفرنس کانفرنس ہوگی یہاں پر جو ہے ساری باتیں ڈسکس کی جائیں گی تو اس میں جو ہے آگے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پلین جو ہے وہ تمام منسٹر جو ہے وہ اپنا پلین لے کر آئیں گے اس میٹنگ میں اور وہ پلین جو ہے یہاں پہ دو جولائی کو ڈسکس کرے گے تو اس پلین کے بارے میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ پلین میں یہ لے کر آئے کہ ایڈکیشن انسٹوشن کھولنے چاہیے کہ نہیں اگر کھولنے چاہیے تو کب سے کھولنے چاہیے اور اگر کھولنے چاہیے تو اس کے لیے ایسا پیز کیا ہونے چاہیے جو سٹوڈنٹس اور ٹیچرز اینڈ ادھر سٹاف جو ہے فالو کریں گے تو اس کی تمام ڈیٹیورز جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے تیس جون تک جو ہے چار پی ایم تک وہ ہر صورت میں اپنا اپنا پروپوزل جو ہے وہ بنا کر بھیجے تو اس سے لگ یہی رہا ہے کہ حکومت اب ایڈیوکیشنل انسٹوشنز کو ری اوپن کرنا چاہتی ہے لیکن فلحال یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیراعظم امران خان نے اور باقی جو منسٹرز ہیں ہیلتھ اور یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے اگاست اور ستمبر میں زیادہ بڑھے گا اگر زیادہ بڑھنے لگ گیا اس ٹائم میں تو پھر ایڈیوکیشنل انسٹوشنز اوپن نہیں ہو سکتے لیکن اب یہاں پہ انہوں نے بات کیا ہے ایس او پیز کی تو ایس او پیز کے تحت جتنا بھی چاہے آپ کوشش کر لیں پریمیری سکول کے بچوں کو آپس میں ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا نہ ان کو آپ ماس پہننے میں مجبور کر سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہے حکومت کو سوچنا پڑیں گی کیونکہ چھوٹے بچے ہیں اگر ایک بچے کو ہوا تو کتنے بچوں میں وہ کتے جلدی پھیلے گا یہ آپ لوگ ایک گورنمنٹ سکول کی کلاس میں جا کر دیکھیں تب ہی آپ کو کنفرم ہوگا تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو